اسلام علیکم میں ہوں عابد خان اس وقت میں جودت شیخ کے ساتھ ہوں جودت شیخ جو ہے کیلگری کے نامی گرامی ریالیٹر ہیں اور پروپرڈی کا بزنس بھی کرتے ہیں تو ان سے ابھی ہماری گف شپ لگے گی مختلف ٹاپکس پر اور جودت بھائی بہت شکریہ آپ کی آپ کے وقت کا آپ ذرا پہلے اپنا تعریف تو کریں آپ کو لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو آپ کو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے والیکم السلام عابد لالہ تینکیو فور انوائٹنگ پہلی بات ہے یہ دوسرا جیسے کہ میرا نام جودت شیخ ہے میں ریمیکس ہاؤس اف ریال اسٹیٹ کیلگری میں ریالٹر ہوں کیلگری انڈ ایڈیا کو سرف کرتا ہوں جیسے کیلگری ایڈری چیسٹمیر اس قسم کے ایڈیا کو اور آج کا جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی اس چیز پہ کہ کیلگری کی کرنٹ مارکٹ کنڈیشن کیا ہے کیا ہو رہا ہے کس طرح گھر بکھ رہے ہیں اور یہ تیزی جتنی بھی ہے یہ کیوں ہے جی جی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کیلگری میں گھروں کی سیل کافی تیز ہو گئی ہے چانک اور بہت سارے جو ایکسپرٹس تھے وہ بھی اس بات پر تھوڑے حیران تھے کہ یہ گھروں کی سیل اتنی تیز کیسے ہوں گی ہے یہ مارچ کے مہینے میں ابھی لالا یہ ہے کہ پیشنے سال جب کوویٹی فرس طویلی ختم ہوئی تو اس کے بعد سے ہی ریال اسٹیٹ تھوڑی بیزی رہی اور جو سیکنڈ ہافت دیئرہی تھا پیشنے سال جب کوویٹی فرس طویلی ختم ہوئی جو جنوری فیبرری مارچ اپ گھ النیوٹ ڈیر سال پی ب Map دو چیز لس کی باح ذری بچی جے جو جگراری کے برائی جو ساگیت پر سے یقیق می روی جو جب کسی کب اپن رائیان پاندرام بیس سال تکلیری میں رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ 2008 was very busy 2014 was very busy اس کیسا کا trend ہے number of sales especially in single family has improved a lot since the beginning of this year حالانکہ ہماری job market بہتر نہیں ہے پہلے سے oil and gas میں کوئی پوزیٹیو نیوز اس طرح سے نہیں آرہی رہ در کیسٹون ایکسل بائیڈن نے آتے ہی shelf کر دی تو economic indicators positive نہیں ہیں تو جو آپ نے فرمایا کہ experts بڑے حیران ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے یہ real estate busy ہے بہجوز اس کے کہ کوئی genuine reason نہیں ہے اس میں کچھ factors ہیں جو بڑے genuine ہیں اور جو market کو drive کر رہے ہیں سب سے پہلے میں explain کروں گا seller market versus buyer market جب گھر زیادہ بیچنے کے لیے لگائے ہوتے ہیں اور خریدنے والے کم ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں buyer market ٹھیک ہے basically آپ کے پاس زیادہ options ہوتی ہیں to choose from versus ایک گھر جو پر تین لوگ آ رہے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری طرف ہوتی ہے ایک seller market جس میں خریدار زیادہ ہیں اور جو گھر بکھنے لگے ہوئے وہ کم ہیں آجھا ٹھیک ہے کلگری آفٹر 5-6 years from balanced اور buyer market سے seller market میں شیفٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس time خریدار زیادہ ہیں گھر کم ہے آجھا ٹھیک ہے اسی لیے کچھ پروپٹیز لسٹ پرائز پہ بکھ رہی ہیں کچھ پروپٹیز لسٹ پرائز سے اوپر بکھ رہی ہیں کچھ پروپٹیز لسٹ پرائز کے کری بکھ رہی ہیں that is not the case all across the board یہ زیادہ سنگل فیمیلی کو پلائے کتا ہے کونڈو مارکٹ کو نہیں کرتا ٹاؤن ہاؤس کونڈو فی کو نہیں کرتا ٹاؤن ہاؤس without کونڈو فی کو yes ہی اپلائے کرتا اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو باقی کونڈو کچھ کو اپلائے کرتا کچھ کو نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ سنگل فیملی ہومز یا ٹاؤن ہاؤس without کونڈو فی ان کی قیمتیں تو اوپر جا رہی ہیں اور باقی جو ہے وہ ان کی قیمت اپنی جگہ پہ رک گئی ہے وہ نیچے نہیں جا رہی مزید اس کو میں خورتا آگے جا کے کور کروں گا اس مارکیٹ سیکٹر میں کیا ہو رہے ہیں سب سے بڑا فیکٹر جو میرے ایکسپیرینس میں جو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف پروونس بائیس بہت زیادہ تیز ہے مارکیٹ ان آنٹریو ٹرانٹو ملٹن مسیساگا جی ٹی اوورال بیسی 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 میرے پاس ایک کلائنٹ کا فون آیا انہوں نے بیسی میں گھر لینا تا میں انکو رپریزنٹ نہیں کارا تھا انہوں 1.1 کا پروول ہوا تو واپس آیا کہتے ہیں میرا 1.1 سے کام نہیں چلے گا مجھے 1.3 چاہیے جتنی دیر میں ان کا 1.3 ملین کا پروول ہوا اتنی دیر میں the property they were looking at sold for 1.5 so وہاں پہ اچھا گھر بہت مہنگا ہو گیا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ دیسائید کر کے کہ بھئی اوکے گیٹ ہم یہ گھر بیچیں گے یہ ہم نے 6 لاکھ کھا دس سال پہلے یا چھے سال پہلے لیا تھا ہمیں پندرہ لاکھ ملے گا we'll take that money move to Edmonton Calgary Prairie یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے سنگل فیکٹر instead of بائیں کونڈو پانچ لاکھ یا وہ پانچ لاکھ کے گھر لے رہے ہیں this is the biggest and single most factor right now اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی بگر اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں سے لوگ آنا شروع ہیں دوسرا کوڈ نے ہمیں کچھ اور سکھایا یا نہیں سکھایا آپ آپ ڈیو سکھایا آپ ڈیو جو آپ انٹریو میں آپ یہ باتے کام کرتے رہے ہیں so that is the second thing جس میں کوویڈ کا ایک فیکٹر پلے ہوا پھر جن لوگوں کی جابز کوویڈ کو سروایف کر گئی یعنی پیشلے سال کے پہلے چھے مہینے they definitely have very stable jobs وہ لوگ مارکٹ میں آگئے ان کو لانے کا بڑی وجہ تھی انترس ریٹ ایک مہینہ پہلے تک you could easily get 1.5, 1.6 fixed for 5 years ابھی تھوڑے بڑھ گئیں 1.9, 2.0 پہ چلے گئیں نہیں 2.2 پہ چلے گئیں 2.2 پہ چلے گئیں you actually work in a bank تو یہ آپ کو میر سے بیتر ہے مگر ایچے ایک دیر مہینہ پہلے تک 1.5, 1.6 easily آپ کو banks دے رہے all across the board بڑے banks جو that made a lot of people jump into real estate جنہوں نے یہ سوچا ہوا تھا دو سال بعد لیں گے for example آپ نے پانچ لاکھ کا گھر لینا تھا ایک پرسنٹ کا interest rate کا مطلب ہے کہ on average آپ پائنٹ سال کے اندر پچھے سہزار ڈالر on average جسے سارے so lot of people jumped because of that ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ سب کے اوپر apply کرتا ہے یا یہ کیسے کس market کو effect کر رہا ہے اچھا جو جو لوگ comments کر رہے ہیں آپ کے comments میں جوزت بھائی کی lecture کے بعد پھر شامل کروں گا جی جوزت بھائی toہ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ اچھی انگریٹی subsidiے hádě ڈیٹیشد single-family homes under 500,000 ڈیٹیشد پانچ پچھے سکتے ہیں آپ کے پاس ہے ڈیٹی رہے ہیں 2,200 sq ft for example it's a nolan kincora panorama in demand ڈیوڈیبھر ہوتی بارد double front garage three bedrooms four bedrooms two and a half washrooms it will fly off the shelf if bice true ملٹیپل آفر سیچویشن بھی دیکھی ہیں اگر آپ پانچ سے نیچے ہیں اچھا گھر ہے رائٹ اوے بکے گا اگر آپ کے پاس تاؤن ہاؤس ہے ہم داوٹ کانڈو فی نو پروبلمز اٹھال بکھر ہیں بلکہ کچھ پروپٹی جن کو ام دیکھ رہے ہیں 3.30 3.40 within last two months وہ 3.30 3.40 سے اٹھ کے 3.60 to 3.70 پر چلی گئی which is a big jump for a property which is around 300,000 جو کانڈو مارکٹ ہے کوئی پوزیٹیف ایفکٹ نہیں آیا سلائٹلی می بھی سیمی بھی تاؤن ہاؤس اپر کانڈو کانڈو فی یہ سلائٹلی بیٹر they're not as good as single family or multi family کانڈو فی اب بات کرتے ہیں گھر جو ساڑھے پانچ سے چھے لاکھ سے اپر ہیں اچھی پروپٹی اچھی جگہ پہ still very active sales are happening they're not seeing as much as multiple as much multiple offer situation مگر they're much better than what they were one year ago okay okay ٹھیک ہے ہم نے ایک میں نے ایک رپیسنٹ کیا تھا ایک بائر کو پرچیز آفا ہوس 480 اس کی ریٹیل پرائیس سٹم پانچ لکھار ہاتھ ہزار ہے اچھا اکتوبر سے لے کے ابھی تک واندرز ایکسپیکٹڈ تو گو مور بیلڈرز کو کیوں پرائیس بڑھانی پڑی کیونکہ لمر پرائیس بہت بڑھ گئی ہیں 60% to 80% کسٹ آف کنسٹرکشن just on the wood side just on the lumber side has increased بہت ساری ایسی اگزمپلز ہیں جہاں پہ ہم نے پانچ لاکھ کھر دیکھا جو پیشلے چار سال انہوں نے چار دفا لگایا تھا بکھنے کے لیے اور ایک سال انہوں نے لسٹ کیا اور سدنلی انہوں نے لسٹ کیا پرچیز پرچیز اور انہوں نے لسٹ کیا پرچیز پرچیز کونسی مارکت زیادہ یا دیکھنے کے لئے مراد ہے کہ آپ دیر فوت کے پری ترف آپ دیکھیں سپیشلی نیبرھوٹ نولان کنکورا ایوینسٹن پیسیتا دل خالیس Zacran چالے سزار کا گھر آپ لسٹ کرتے ہیں آج وہ دو دن میں بکھی جاتا ہے اجا similarly بیپ ساوٹ میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے for example موہاگنی أوبن بے آپ کے مکینزی، نیو برائن، چرانسٹن، وہاں پہ بہت زیادہ اچھی ایکٹیویٹی ہے بات کرتے ہیں ناکھے کی نورثیست کی نورثیست میں بھی جو بائی لیول 375، 380 کے بکرہتے ہیں وہ دیکھنگ 4 کے بکرہتے ہیں جو دبل فرنٹ گراج، 3 بیٹروم 2.5 اور شرم آراند 2,000 سکور فیٹ، پانچ، دس پندرہ کا آپ کو ملتا تھا وہ ساڑھے پانچ کے بلسٹ ہو رہے ہیں ایڈری کو بھی اپ لیفٹ ملی ہے اور چیسٹر مر، دن نورمالی فالو کیلگری پرائیسز نیچے جاتی ہیں ایک ڈیفرنس تو مینٹین ہوتا ہے بہتوین کیلگری، ایڈری اور چیسٹر مر مگر وہاں پہ بھی ایکٹیویٹی اچھی ہے اور ایٹ ایس آلسو ہیلپنگ اوکے بلکل یہ کافی آپ نے بڑے بڑے انکشافات کی جو کہ ابھی تک بہت زیادہ ایکسپرٹ کو بھی پتہ نہیں ہے کیلگری میں گھروں کی قیمتیں آخر کار میرے خیال میں دوہزار چودہ کے بعد پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ورنہ دوہزار چودہ سے یہ مسلسل یوں آہستہ 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 کر کے نیچے جا رہی تھی جی جو حضرت بھائی ریل اسٹیٹ بورڈ کی جو اینیشال فوکاس تھی دیس ایر وہ یہی تھی کہ گھروں کی پرائسز ایک پرسنٹ بڑیں گی اور کانڈو کی ایک پرسنٹ یا دیڑھ پرسنٹ نیچے جائیں گی تو آبیلالا ہمیشہ کچھ مارکٹ کچھ گھر ہوتے ہیں جو ہمیشہ دیر آلویس ہوت for example یونیورسٹی ہائٹیندر جو بھی لسٹنگ آتی ہے اچھی مارکٹ ہو یا صافت مارکٹ ہو جو فران بک جاتی ہے because there are people looking for those properties yes so اگر کوئی گھر جیسے اسٹم کہہ ہیں کہ west of calgary 4% price increase ہے west side south west آپ کہہ ہیں north west آپ کہہ ہیں on general detached single family کا تو not east کی طرف یا east کی طرف it's on average 1.5 to 2% تو اگریگین ہو سکتا ہے سال کے اند میں ہم کہیں کہ جی overall calgary میں بنچ مارک پرسنٹ بڑ گئی یا تین پرسنٹ پڑ گی مگر ان چی ان پروپرٹیز میں جیسے کوئی پرانا گھر ہے 1970s کا بنا ہوا 3 بیڈروم 1 واش روم وہ بھی اوپر جائے گا مگر اس کے اوپر جانے کی سپیڈ وہ نہیں ہوگی جو ایک 2016 کے بنے ہوئے گھر کی ہوگی کیونکہ جس علاقے میں زیادہ ڈیمانڈ ہوگی ادھر زیادہ جلدی بکھ جائے گا جیسے کورنر سٹون میں ڈیمانڈ اچھی ہے سنگل فیملی ہاؤس کی چار لاکھ سوڑا چار لاکھ چار چار لاکھ چار چالیس کے بھی بکر ہیں سیم اس وارڈ سیڈی سکیپ میں بھی اچھی ہے کچھ پرانے لاکھیں ان میں تھوڑی کم ہے تو on ایمبریج پرائیس تھوڑی بڑھے گی مگر ہر جگہ بڑھے گی کونڈوز میرا نہیں خیال کے پرائیس بڑھے گی سیلز امپروڈ ہونے کا خیال ہے میرا پرائیس ٹاف ہے ابھی بہت ایمبریج ایمبریج یہ ایمپیکٹ آ جاتا ہے کونڈوز پر بھی سب جس طرح بی سی اور انٹاریو میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں یہ جو آج سے کوئی پانچ چھ سال پہلے لیکن ایمبریج یہ ایمپیکٹ پوری مارکٹ پہ آ جاتا ہے پھر لوگوں کی ریج سے باہر ہو جاتے ہیں چھ سی ساتھ ساتھ لاکھ کے گھر تو آٹومیٹکلی پھر چھوٹے گھر کی طرف آتے ہیں اچھا یہ کچھ کومنٹس میں ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد ہم پھر آپ کی جو بقیہ جی جی آپ نے جیسے کہا نا کہ ایفیکٹ آتا ہے دیکھیں سبا تین لاکھ میں آپ کو ٹاؤن ہاؤس مل رہا ہے ویڈاوٹ کانڈو فی جی جی ٹاؤن ہاؤس ویڈاو فی ہی لے پائے گا اور وہ لے لے گا جی جی جو دھائی لاکھ پہ بیٹھا تھا پھر وہ نیچری اپارٹمنٹ پہ جائے گا تو ایفینچلی they will فالو پھر تیک لانگر ٹائم ٹو فالو او یا اب آپ بتائیں جی جی بالکل اچھے یہ پہلا کومنٹ ہے ایفینیدوائز بیائی ہاؤس فرم ہیبیٹاٹ پہلے گوٹ میرے خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے اگر اپر ایفی المیتر اس میں وہاں پہ ی you don't have to make a down payment I believe but you have to do certain hours of volunteering and restoring and stuff like that اور پھر آپ ان کے پروگرام میں qualify کرتے ہیں and then you can get that house اگر آپ ڈیٹیل سے ان کی requirements پڑے تو پھر you'll be at a better place to make a decision on that you're more than welcome to call me as well to discuss it if you would like جی جی اور یہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کچھ عرصہ ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ یہ گھر بھیجتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کچھ distribution کرنی ہوتی ہے profit کی مجھے کچھ اس طرح یاد آ رہا ہے جو بھی appreciation ہوتی ہے اس میں they have a share جی جی میں رحمد خان کہہ رہا ہے کہ یہ investors جو ہیں یہ کیلگری کی market میں آگئے ہیں کیلگری کی job market پہ کچھ فرق نہیں پڑا میرے خیال میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں لیکن جوزت بھائی نے تقریباً ساری چیزیں اپنی شروع کے لیکچر میں یہ cover کر دیں انہوں نے وہ جواد بتا دی کہ کیوں یہ اوپر جا رہی ہے market اچھا یہ ایک اور comment آیا ہے ایک اور جگہ سے فری چیما یہ پوچھ رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا phone number تو phone number جو ہے میں description میں لکھ دوں گا آخر میں جب یہ ویڈیو میں ختم کر دوں گا ویسے آپ اگر جوزت بھائی بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں 403 519 18 20 403 519 18 20 جی جی بلکل اچھا اچھا جوزت بھائی جب آپ اپنا وہ continue کریں کومنٹس ابھی تقریبا میرے پاس صرف اتنہی تھے تو conclusion یہ ہے کچھ لوگوں کے لئے بہت اچھا اور کچھ کے لئے نہیں جب مارکت سلو ہوتی ہے تو بائرس کو بہت بینفیت ہوتی ہے جب مارکت تیز ہوتی ہے تو بائیز دکھت ہوتی ہے فیلوز کے لیے اچھا ہوتا ہے تو بائیز آر نوملی پریسٹ آؤٹ اف پروپرٹیز ون دی پروپرٹیز گو اپ اگر تو آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ پروپرٹی تھی کوئی ایسی پروپرٹی تھی جو آپ نے قرائے پر دیوئی ہے اور آپ نے سوچا کہ مارکیٹ امپروف ہو گئی تو میں اس کو بیچوں گا تو یہس ناو ایس دیکھیں جو گھر آپ پہلے نہیں بیچ پائے یا آپ نے بیچنے کا سوچا ہوا تھا آپ بیچ سکتے ہیں جو بھی آپ کے سرکل میں ریالٹر ہے جنہوں نے آپ کو لے کے دیا تھا یا جس سے بھی آپ کام کرنا چاہئے ان سے رات کریں والیکم سلام دائے دیں تو وہ مطلب یس جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہئے نوملی وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ کہ یہ اور اوپر چلی جائے گی یا یہ گرے گی تو ریال اسٹیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یہ بہت اوپر چلی جائے گی میں لوں یا نہ لوں یہ نیچے چلی جائے گی میں لوں یا نہ لوں ہم لوگ کچھنے پائے سال سے سوچھے کہ اس سال انٹریریو نیچے جائے گا اس سال انٹریریو نیچے جائے گا CMHC نے فوکست کی تھی i believe کہ چودم پرسند نیچے جائے گا تو وہ نو پرسند نیچے جائے گا وہ چودم پرسند پرسند چلا گیا something like that their forecast was not correct not at accurate i would say جو انہوں نے پینڈیمک کی وجہ سے کہا تھا تو ہوتا یہ ہے کہ you can only get the best deal of that particular date or time کہ آج اگر اس کے ساتھ کے گھر پانچ کے بکرے ہیں آپ کو چار نووے کا مل رہا ہے great آپ کے ساتھ کو لگھر چار اسی کا بکرہ آپ کو چار نووے مل جائے great بعد میں دو سال بعد مارکٹ نیچے جاتی ہیں یا اوپر جاتی ہے we don't know anything could change میں اور آبد لالا اکتیس ڈیسمبر دو ہزار اٹھارہ کی شام انیس کی شام کو بیٹھے بات سا رہے ہوتے تو ہمیں پتا بھی نہیں ہونا تھا کہ چائنا میں کسی بندے نے کوویڈ کی ٹرانسمیشن لے لی ہے اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور اگر ہم می تو تھاوزن ٹوئنٹی میں بات کریں تو کوئی بندہ یہ پورکاسٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ریل اسٹیٹ اتنی چیز ہو جائے گی یا انٹرس ریٹ اتنے لو ہو جائیں گے جو شکل تو مکنی، تیس ٹوئنٹی میں جو بیٹھے ہیں جو طرح کی جائے گی موڈ چھے لاغ کھان ہو گیا تو بیئر کے نصیب تھے جس نے رسک کیا اور اگر وہ چار کھان ہو گیا تو پھر بھی اسی کے نصیب ہیں تو خود آف کرنے کا بہت لیارہ فائدہ نہیں ہوتا موڈرین کرنے کا بہت بھی دیسیجیویں کو مکنی بیسر تیسیون آف ڈوڈے جی جی فری چیما پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں انٹرس ریٹ اوپر جائے گا اگلے ایک دو مہینوں میں یا یہ نیچی بھی آ سکتا ہے جو میری پریڈکشن ہے یہ اوپر جائے گا تو انٹرس ریٹ کیوں اوپر گئے ہیں حالانکہ بینک آف کینیڈا انٹرس ریٹ کو چینج نہیں کیا they are at the same انٹرس ریٹ last year and they are advertising that we intend to keep it there تو انٹرس ریٹ اوپر گئے ہیں بانڈ مارکٹ ییلڈ اینکروب ہونے کی وجہ سے اچھا so basically بینکس نے یعنی جو چھوٹے جو کنزیومر بینکس ہیں not bank of canada انہوں نے ڈسکاونٹس کو ریموو کیا اور انہوں نے اپنے انٹرس ریٹس بڑھائی ہیں اور نارمل پیٹرن جو انٹرس ریٹس کا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی یہ 2.2 ہے تو سپرنگ مارکٹ میں اور سمر مارکٹ میں سپرنگ اور سمر ریٹس بڑھائی ہیں ان کے اندر آپ کو 1.9 1.8 بھی میل سکتا ہے this is what i think کہ یہ پوسیبل ہے for example اگر آپ آج گھر بک کرا رہے ہیں بیلڈر کے ساتھ اور چار مہینے بعد یا چھے مہینے تکلوڑنگ ہے تو آپ کا بینک آپ کو چھے مہینے جو بھی بیسٹ ریٹس ریٹس ریٹ اور ابھی بھی ویریبل میرا خیال ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے 1.4 1.5 مگر جب آپ ویریبل لیں گے تو آپ چانس لیتے ہیں کہ یہ کل کو اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے تو بیلکل بلکل ایک اور سوال آیا ہے اور سوال آیا ہے کرنگٹن اور لیوینگٹن دونوں اچھے علاقے ہیں وہاں پہ ٹرانزیکشن بھی ڈیسنٹ ہو رہی ہیں مینلی بیلڈرز کی ہوتی ہیں کافی سارے بیلڈرز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں کرنگٹن is بیسکلی جسٹ باب پینوراما اور لیوینگٹن is جسٹ باب پینوراما اور کونٹری ہیلز تو ان دونوں کمیونٹیز کو بہت ساری امینٹیز پیگی پیکنے کو مل جاتی ہیں from the lower two کمیونٹیز the کونٹری ہیلز اور پینوراما اور مارکے ٹھیک ہے وانٹی ہے رائٹلی پرائش دی پروڈکٹ شود موو رائٹ اوئی جو جی ٹھیک ہے بلکل جودت بائی تقریبا آپ نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں یہ ختم ہو جانا چاہیے تو ابھی کر دیں گے نہیں آپ اطلالہ آنٹ ریلی میرا خیال ہے کہ آنٹ ریلی کافی ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ سارے ایسپیکٹ ہی الحمدللہ ہم نے کور کر لی ہیں اور جو کوششن سے ان کے جواب دے دی ہیں آنٹ ریلی 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 آپ کو اتوال بتائیں نہیں میرا کوئی سوال نہیں لیکن میں اس بات پہ خوش ہوں کہ چلو کچھ ایکٹیویٹی تو کلگری میں شروع ہوئی جب گھروں کی قیمتیں اوپر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اکنومک ایکٹیویٹی یہاں پہ کوویڈ نے انٹ آ رہی ہو یا بیجی کو بلکل بھی افیکٹ نہیں کہ اگر کی قیمتیں اس کے باوجود اوپر جا رہی ہیں یہ ایک اور کومنٹ آ گیا زائد خان صاحب اور اس کے بعد یہ ایک اور کومنٹ ہے اس پر تو ایک گھنٹہ ہم نے بات کی ہے میرے خیال میں انہوں نے ابھی جوائن کی اس لئے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے آدھے گھنٹے سا ہم یہی بات کر رہے کہ کیمتیں اوپر جا رہی ہیں باتی صاحب مجھے نہیں پتہ آپ کے گھر کی کیا ویلیو ہیں مگر ہم اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں جو 2013 14 میں تھا تو آپ کے گھر کی پچھلے سات سال میں سب سے بیسٹ کوئی ویلیو ہوگی تو جب آپ نے لیا تھا آپ نے کتنے کا لیا تھا کیا پروڈکٹ آپ مجھے 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 پوچھ تھوڑے سے دو چار میں آپ کو سوال پوچھوں گا اور آپ رہی ایڈیو 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 ساند ابدال ایک اگر بات مجھے جو جی آپ کو فائدہ خریدنے میں بھی تو رہے ہیں اگر مارکٹ تیز ہے تو جتنا آپ کو پروفٹ خریدنے میں ہو رہا ہے اتنے پرائیس اس سائٹ پہ آپ بھی تو ہیں تو میرے خیال میں یہ ہے کہ مارکٹ خراب ہو آپ کی بات سے ہی لگا آپ لوس کر کے دوسری اچھی پروفرٹی میں چلے جائیں میرے خیال ایک اوکے تو ہوتا کہ کہ اس لانگ از ٹرانزیشنری بائیر اور سیلر کہ آپ نے خریدا اور بیچا آپ بس اس مارکٹ کو اتنا ہی آپ کو افیکٹ ہاتا ہے ہاں اگر آپ مجھے کہیں میں میں نے 2017 میں ڈیسائید کی میں بیچ چلا جاتا ہوں تو ہاں جو آپ نے 2014 میں چار لاکھ کا خریدا تھا تھے آپ نے 3 ایسی میں بیچا then you had expenses of ریالتر комیشن لائر fee and stuff تو آپ نے پچستیر سیدار کا نکسان کیا مگر آپ نے گھر بیچا اور آپ ایک ساڑھے چار کا لیا جو 2014 470 کا ہوتا تھا تو کیا لاص ہوا تو ٹرانزیشنری بیئر اور سیلر جو ٹرانزیشن کرتے ہیں پروپرٹی پروپرٹی ان کے لیے مارکٹ کا اتنا افیکٹ نہیں ہوتا یہ ضرور میں دیکھا کہ لوگ اپنے 8 6 6 لاکھ بیچ کے تھوڑا باہر ایک ریجز میں شفٹ رہے ہیں ملین ڈالرز کی 8 لاکھ کی 9 لاکھ کی وہ ایک افیکٹ نظر آ رہا کیونکہ جنہوں نے 2014 نے لیا تھا ان کی ایکویٹی بھی تو بیلڈ ہوئی ہے نا اتنے سالوں میں بلکل اچھا جوزت بھائی کامران ہومز یہ بھی ریالیٹر ہے ہمارے بھائی اور جوب بھی کرتے ہیں city of Calgary میں the market is challenging for new buyers بلکل کامران بھائی 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 پروفیشنل گا بلکل ٹھیک کہہ ہیں جو first time buyers ہیں they normally get priced out of the properties they are looking at آج کی اگزمپل ہے جس نے مجھے کانتیک کیا نے اس کو پری پروی کی رکمنٹ پروف ہو کے آیا جو product وہ دیکھ رہا تھا وہ 20 سے 25 000 shift ہو گئی most likely اب وہ یا تو calgary سے تھوڑا ہٹ کے لے گا یا quantophy کے ساتھ لے گا دو تین مہینے میں ایفیکٹ ضرور آیا اور وہ first time buyers کو سب سے زیادہ ایفیکٹ کر رہا اچھا ایک دو کومنٹ ہے ایک ہے آزم خان پوچھ رہے کہ variable اور fix mortgage rate میں کون سا اچھا ہے مشورہ مہینے اگر آپ نے گھر سال دو سال تین سال میں بیچ دینا ہے تو variable آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ penalties low ہوتی ہیں number two جو variable ہے you take the 1.4 مل ہے جب bank of canada یعنی چینج ہوتا ہے تو اس تین بھو زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو باتا ہے جو گھر آپ نے لیا پانچ سات سال اور یو وانت کہ میری پیمنٹ ایو فکست ہے ای دون تین ڈالر ایک تین ڈالر لیس بس یہ ہونی چاہیے ان پیمنٹ پیمنٹ جو لوگ پیس آف مائن چاہتے ہیں ان کے لیے فکست بیادہ چاہتے ہیں ہاوی جب آپ گھر بیچتے ہیں بیپور دی رینیو تو اس میں یہ آپ کو پرابلم آتی ہے کہ پینلٹیز ہائے ہوتی ہیں بات چار لاغ کھر بیچ ساڑھے چار کھر لے رہے اور آپ کی موڈگج پورٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ صرف موسٹ آف تی ٹائم آیڈمن پی لگتی آپ کو پینلٹی نہیں لگتی ویریبل انٹریس ریٹ کو آپ آن بیسٹ آویلیبل فکس ریٹ کسی بھی ٹائم کنورٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ بھی ریٹس اوپر جانے لگے ہیں تو لیٹس دو دا اچھا یہ کومنٹ لے کے اس کے بعد ہم یہ ختم کر رہے ہیں لیکن یہ ریجائنہ میں رہتے ہیں سوال بھی ریجائنہ کے بارے میں ہے تو میرے خیال میں اس کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہوگا جودت بھائی آپ کے پاس ریجائنہ ام россий ریجائنہ نگل سوال روانتو تیکھتے ہیں کیلگری شوٹی مارکت لگتی اور کلگری میں کمپیرٹیبلی پاس اپریسیشن سلو ہوتی ہے آس کمپیر ٹیریو مارکت کلگری سے چھوٹی ہے کلگری مارکت اپریسیشن ہوا کنیدا ریجائنہ میں کیا اپریسیشن ہوگی کیا نہیں ہوگی کتنے پروجیکٹس وہاں شروع ہوتے ہیں کوئی کوئی نئی مائننگ شروع ہو جاتی ہے کوئی نئی امیگریشن سکریم آ جاتی ہے that can boost up the appreciation of the property but generally چھوٹی مارکٹس میں اپریسیشن سلو ہوتی ہے اصل میں رجائنہ کی مارکٹس چھوٹی لوگ وہاں پہ کم ہیں تو گھر کم ہیں اور لوگ وہاں تھوڑے سے زیادہ ہیں تو ان کی وہاں پہ رنڈ بھی زیادہ ہے اور گھروں کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں کیونکہ گھر کم ہیں اور امیگرنٹس زیادہ جا رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ آپ وہاں سے اپنے ریلیٹیوز کو سپانسر کر سکتے ہیں منیٹوپا سے اور سسکیچوپا سے تھوڑی آسانی سے ہو جاتا ہے میں نے تو رجائنہ دیکھا بھی نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا لیکن یہ لوگوں سے بات ہو جی چلیں پھر انشاءاللہ جودل بھائی اگلے کسی انٹرویو میں گفشپ لگائیں گے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور پھر انشاءاللہ کوئی ٹاپک ہوا دوبارہ آئیں گے گفشپ لگائیں گی بہت شکریہ آپ کا اب اللہ اللہ وانس اگین تینکیو بہت مچ آپ کو بشک رکھے پھر انشاءاللہ ملاقاتل جی جی بلکل خدا حافظ